اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے ساتھ اجائبات کے پیچھے چھپے ہوئے ایسے راز کے بارے میں جو یقین انہاں آپ کو حیران کر دیں گی ویڈیو میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں نمبر ساتھ دیوار چین چین کی عظیم دیوار کو زمین کا سب سے طویل قبرستان سمجھا جاتا ہے چین کی عظیم دیوار اکیس ازار کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہے اسے مکمل ہونے میں تقریباً بیس سال لگے جس میں قدرت نے کچھ سنگین چیلنجز پیش کیے پہاڑی علاقے، سطح مرتفہ، قدرتی رکاوٹیں اور بہت کچھ ان چیلنجوں پر قابل پانا اور ایسی یادگار دیوار کو ٹی کرنا اپنے نقصانات کے ساتھ بھی آیا دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک کی تعمیر کے دوران دس لاک سے زائد افراد علاق ہوئے گرمائرین آسار قدیمہ کو دیوار کے کچھ حصوں کے نیچے انسانی باقیات ملی ہیں اس آنہا نے چین کی عظیم دیوار کو زمین کا سب سے طویل قبرستان بنا دیا نمبر چھے شیچن اتزا شیچن اتزا کی آواز غیر معاولی انداز میں گوچتی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ شیچن اتزا اب تک کا سب سے بڑا شہر ہے اس کے نام کا مطلب ہے اتزا اتزا کے کوئے کے موں پر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کی وجہ سے مسافروں اور ماہرین آسار قدیمہ نے اس سائٹ کو دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک ہونے کے لیے ووٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیر معاملی آوازوں کی بازگشت ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بالکورٹ کے ایک سرے سے ایک تعلی بجاتے ہیں تو یہ کورٹ کے بیچ میں نو بازگشت بنا کر واپس آتی ہے در حقیقت شہر کے وسط میں کلکولکن احرام کے سامنے ایک تعلی ایک ایسی گونج پیدا کرتی ہے جو سام کی چہچہات سے مشابہت رکھتی ہے نمبر پانچ پیٹرا پیٹرا جسے غلاب سیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اسے غلابی رید کے پتر سے بنایا گیا تھا یہ مشرق وسطہ کے دلکش تعمیرات یہ جائبات میں سے ایک ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خطہ قرون وسطہ کے دوران واقعی اروج پر تا تاہم پیٹرا کی قدر اس وقت تک نہیں دیکھی گئی اور نہ ہی اس پر غور کیا گیا جب تک اسے دنیا کے نئے ساتھ اجائبات میں شامل نہیں کیا گیا اس سے کئی سال پہلے سیرہ عرب کے بدون نے خزانے کی دیواروں پر کچھ نقش و نگار تباہ کر دیئے تھے بدصورت حقیقت یہ ہے کہ وہ مشق کے دوران گولی مارنے کے لئے انہیں حدف کے طور پر استعمال کرتے تھے نمبر چار ماچو پچھو ماچو پچھو ہم نہیں جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے مشہور کوئے ہوئے شہروں میں سے ایک اور کوئے ہوئے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے چودہ سو پچاس میں تعمیر کیا گیا تھا اور سو سال تک نظر انداز کیا گیا کئی سو سال بعد یونسکو نے سے انیس سو تراسی میں ہیریٹیج سائٹ کے طور پر درج کیا کیونکہ یہ مایار سے میل کھاتا ہے دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک کو بنانے کیلئے استعمال ہونے والے پتروں کا وزن پچاس پام سے زیادہ تھا اور یہ تعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان پتروں کو پہاڑ پر لے جانے کے لئے کوئی پیئے استعمال نہیں کیے گئے یہ حقیقت میں خیال کیا جاتا ہے کہ سینکڑوں مزدوروں نے انہیں دکلنے کے لئے تعویٰ کیا نمبر تین کریسٹ ریڈ میر مسیح نجات دہندہ ہر سال بجلی کی عزت میں آتا ہے ڈیزائن کردہ اور فرانسیسی مجسمہ ساز پارلینڈوسکی کی طرف سے تیار کردہ کرائیسٹ ریڈ میر دنیا کے دلچسپ ساتھ اجائبات میں سے ایک ہے یہ مجسمہ اصل میں فرانس میں بنایا گیا تھا اور پھر برازیل منتقل کر دیا گیا تھا ایک سو پچیس فٹ لمبا اور فہاڑ کے اوپر رکھا ہوا کرائیسٹ ریڈ میر بجلی سے محفوظ نہیں ہے یہ دراصل سال میں تین سے چھے بار فیفا ورلڈ کپ سے پہلے اس پر آسمائی بجلی گر گئی تھی جس سے اس کا ایک انگوٹا ٹوٹ گیا تھا نمبر دو کولیزیم کولیزیم دنیا کا سب سے مشہور قدیم ایمفی تیٹر اور دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک کے طور پر جانے والا کولیزیم ایک فن تعمیر کی خوبصورتی ہے جسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اس میں پچاس ہزار سے زیادہ تماشائی بیٹھتے ہیں انفی تیٹر ستر سے بیاسی سنچری کے درمیان کولیزیم کو گلیڈییٹر کی لڑائی جانوروں کے شکار پانسی اور ڈراموں جیسے واقعات کو ارجس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے کچھ بدصورتی بھی ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کولیزیم علمناک پرفارمنس کا گھر تھا دراصل بعض کے علموں کے دوران ایک ہی دن میں دس ہزار جانور مارے جاتے تھے نمبر ایک تاج محل تاج محل جیسے شہنشاہ شاہ جہان نے اپنی مرہومہ بیوی کے عزاز میں تعمیر کیا تھا محبت کا ایک مخلص اور شاندار مظاہرہ ٹھیک ہے تاہم خوبصورت تعمیراتی یادگار کے بارے میں مشہور افثانوں میں سے ایک جیسے آسانی سے دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک کے طور پر منتخل کیا گیا یہ ہے کہ رومانوی شہنشاہ نے تاج محل کی تعمیر میں کردار ادا کرنے والے ہر کارکن کے ہاتھ کار دیئے اس خوبصورت چیز کو دوبارہ کبھی نہ بنایا اس سے بھی زیادہ اس کی تعمیر میں جانوروں کو تکلیف پہنچی کیونکہ اس جگہ پر باری تعمیراتی سامان لے جانے کے لیے خاتیوں کا استعمال کیا جاتا تھا دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ